موسیقی اسلام علیکم آج آئیشہ ہوم کوکنگ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بہت ہی لذہ دار اور جائکے دار ریسپی جس کا نام ہے چکن افغانی اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ پر ضرور بتائیے تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی سے سب سے پہلے ہم لیں گے ہاپ کیجی چکن اس کے بعد ہم لیں گے 2 ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ پھر اس میں ہم نے دو پیاز لیے ہیں میڈیم سائز کے اور اس میں 7-8 ہری مرچی لیے ہیں ہری مرچی اور اس میں ہے ہری دھنیا جو لیے ہیں وہ ایک موٹی کے قریب ہم نے ہری دھنیا لیے یہ تینوں کو ہم نے گرائنٹ کر کے رکھ دیئے تھے اب یہ بھی اس میں ڈال دیجئے اب اس میں ہم لیں گے 1 ٹی سپون کسٹوری میتھی جو ہم نے ہلکا سا اس کو سوٹے کر کے اور اس کو کرش کر لیے اپنے ہاتھ سے ڈال دھنیا لیے ہیں ڈال دھنیا لیے ہیں اور 1 ٹی سپون ہم نے اس میں گرم مسالا لیے ہیں ڈھائی ہے جو ہم نے 200 گرام کے قریب لیے ہیں اور اس میں 10 سے 12 کاجو لیے ہیں اور اس میں 1 ٹی سپون کھشکش لیے یہ دونوں کو ہم نے گرائنٹ کر لیے اور اس میں 2 لیمبو کا رس ہم نے 2 لیمبو کا رس اس میں لے لیے آپ سرکا بھی یوز کر سکتے اگر آپ کے پاس لیمبو نہیں ہے تو اب اسے ہم لوگ مکس کر لیں گے اچھے سے اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے اب اس کے بعد ہم آپ کو next step پر آتے ہیں اس سے پہلے ہم اس کو 2 آج کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ آپ کے زیادہ ٹائم ہے تو آپ زیادہ ٹائم کے لیے بھی میرینیٹ کر سکتے یا رات میں بھی اس کو میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ٹھیک ہے اب ہم next step چلتے 2 آج ہو گئے ہمیں میرینیٹ کر دیویں اب چلیے ہم اپنا ریسیپی سٹارٹ کرتے بسم اللہ رحمان رحم سے پہلے ہم پین کو گرم ہونے دیتے اب ہمارا پین گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم 2 tablespoon oil ڈال دیں گے آپ کو جی vegetable oil ڈیوز کر سکتے ہیں ہم ہمارا oil گرم ہو چکا ہے اچھے سے اب اس میں ہم چکن کو فرائی کریں گے کو لو پین پہ پکنے لیے براؤن ہونے تک پھر ہم پلٹ دیں گے ٹھیک ہے چک چک کرتے ہمارے چیچن ایک سائز کچھ ہو چکتا ہے ہاں ڈام پاو پیسکت ہو چکتا ہے ایسے آنا چکتے ایسے ماک ہو جانا ماک آنا چیز اپنا چکتے تب یہ ہونے پیسکتی ہو پیسکتی ہم پیسکت پیسکت کریں ایک سائز پکنے دیتے جب ہمارا مسالہ بھی گون لیتے ہم اس پہ مسالہ بھی گون ہم ہماری کرائی اچھے گرم ہو چکی رہے اب اس میں ہم 2 ٹی 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 ہم ٹی ٹی ٹاتھ ٹی ٹ모 موس ہم ہم موس ہم موس ہم و نحن کدے تینہ پٹا پٹ جھٹ پٹ بننے والی ریسٹی ہے اب اس کو ہم گھونتے ہیں ہمارے مسائلے اس کو ہم لو پلیم پر ایک میں یہ تھوڑا اوبال آجائے مسائلے میں پھر ہم اس کو لو پلیم پر کر دیں گھوننا سٹارٹ کر دیتے ابھی ہمارا یہ مسائلہ دیکھئے اچھے سے پک رہا ہے اب اس کو ہم لو پلیم پر کر کے دھکے دھاک دیتے چلے ابھی ہم اپنے چکن چیک کر لیتے ہاں جی ہمارا چکن یہ سائز سے بھی اچھے سے لال ہو چکا ہے ابھی ہم اسے بن کر دیتے یہ ہمارا اچھے سے پک چکی ہے چکن ساری چکن ہماری اچھے سے پک چکی ہے چکے ابھی چکے ہم بند کر دیتے اب اس کو سائیڈ میں کر دیتے ہیں اور اب ہم اپنا مسائلہ چیک کرتے ہیں مسائلہ ابھی بھون رہا ہے ابھی یہ پوری طرح بھون نہ نہیں ہے اوائل سرفیس پہ ابھی پوری طرح نہیں آیا ہے تو اس کو اور پانچ منٹ کے لیے بھونتے ہیں چلے ابھی ہم چیک کرتے ہیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہمارا مسائلہ کتنا ہو چکا ہے ہمارا تیل ابھی سرفیس پہ آ چکا ہے تو اب ہم اس میں جو ہماری چکن ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے وہ ڈال دیتے ہیں یہ ہماری چکن افغانی تیار ہو گئی ہے سرفیس دو مینٹ کیونکہ ہماری چکن پک چکا ہے ہمارا مسائلہ پک چکا ہے تو سرف دو مینٹ کے لیے اس کو ہم اور تھوڑا اسے بھون لیتے ہیں ابھی ہم دو مینٹ اس کو بھون چکے ہیں اچھے سے اب اس میں ہم مسکہ دا دیں گے ابھی ہمارا مسکہ بھی اس میں ہم میلٹ ہونے تک سے اس کو پکائیں گے لو فلیم پہ اب ہمارا مسکہ میلٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں سموک ڈالیں گے کوئیلا سے چلے اب ہماری گریگی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں سموک کا فلیور دینے کے لیے یہ گیز کو آف کر دیں گے اور اس کو یہاں پہ رکھیں گے اور ہم اپنا کوئیلا اس میں ڈال دیں گے ایک چمچھ گھی دال دیں گے اور اس کو ڈھاک دیں گے ٹین مینٹ اس کو ایسے ڈھاک دیں گے اس کے بعد ہم اپنا ڈش آؤٹ کرتے ہیں ابھی ٹین مینٹ ہو چکے ہیں ہمارا سموک کا فلیور آ چکا ہے ہمارے اپکانی میں اب ہم اسے نکال دیتے ہیں ٹیک ہے اب اسے ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کیجئے اور ہمارا نوٹیفیکیشن کا بٹن بیل آن رکھئے کہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے تینک کیو اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے